آ رہیے اس کے بعد میں آپ کو یہ کروانے لگی ہوں پہلے میں آپ کو ان کی اس کی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جب ہم عبارت کو اور جواربی ترجمہ کریں تو آپ کو کافی چیزیں پہلے سے کلیر ہوں اس کے بارے میں کہ اس عبارت میں کون سا واقعہ یا کون سی بات ذکر کی جا رہی ہے اختل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو ہے پیدائش کی بارے میں تو نہیں ہے کہ پیدائش کا کب ہے لیکن اس کی وفات وہ بتائی گئی ہے کہ وہ پچانوے ہجری اس کی وفات بنتی ہے پچانوے ہجری میں اس کی وفات ہوئی تھی اور اس کا نام جو تھا وہ غیاس بن غوث ٹھیک ہے غیاس بن غوث اس کا نام تھا کنیت ابو مالک تھی اس کی اور لقب جو تھا اس کا وہ کیا تھا اختل تھا ٹھیک ہے اختل کے نام سے یہ مشہور تھا اختل کا کیا مطلب ہوتا ہے اختل کا مطلب ہے یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا بد زبان جسے ہماری لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ بد زبان تو عربیق میں اختل اللسان کہا جاتا ہے یعنی ایسا انسان جس کی زبان صاف نہ ہو زبان کا اچھا نہ ہو تو اسے عربی میں کہا جاتا ہے اختل اللسان اچھا اس کو ٹائٹل کیسے ملا تھا اس کے قبیرہ میں ایک آدمی تھا تو اس نے اس کی نا حجو بیان کی تھی حجو میں آپ کو بتا چکی رہی ہوں کسی کے بارے میں غلط الفاظ میں شاعری کرنا اور تنزیہ شاعری کرنا زہریل الفاظ کسی کو کہنا تو یہ ساری حجو ہوتی ہے تو اس نے اپنی قوام کے ایک بندے کے بارے میں حجو کی تھی تو اس بندے نے اس کو یہ ٹائٹل دیا تھا تک یہ چھوٹا ہوتا تھا یعنی جوانی میں جب اس نے شاعری کہنا شروع کی تو اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا اس بندے نے اس کو کہا تھا کہ یا غلامو انکل اختل اللسان کہ اے لڑکے تو جو ہے بڑا ہی بد زبان ہے اختل اللسان ہے تو لہذا پھر جو ہے یہ اختل کے نام سے ہی مشہور ہو چکا تھا اور اختل کے معنی جو ہے یہ میں آپ کو بھی میں نے بتایا ہے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں زبان کا گندہ ہونا اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لمبے اور لٹکے وے کانوں والا اس کے دو معنی بتایا گیا ہے ایک معنی بتایا گیا ہے کہ جی اس کا ہے کہ زبان کا گندہ ہونے والا اور دوسرا اس کا معنی ہے وہ ہے لٹکے وے کانوں والا تو یہ میں نے آپ کو اس کا دونوں کا مطلب بھی بتا دیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی پیدائش کی جیسے کہ یہاں پر بتایا جائے گا کہ اس کی پیدایش کیا سی ہوئی تھی اور کیا کیا مراحل تھے کن حالات میں جوہینہ اختل پلا بڑھا تھا تو اس کی پیدایش کی بارے میں آتا ہے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو لہٰذا اس کے واپ نے دوسری شادی کر لی اور ستیری مادو تھی وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتی تھی تو اس کو بکریاں چلانے کے لیے بھیج دیتی تھی جنگل میں سارا دن یہ وہاں پر بکریاں چلاتا اور بکریاں کا دودھ پیتا اور لہٰذا پھر جب اس کو اکیلا پن ہوتا تو یہ اپنی شائری کی پریکٹس کرتا تھا ٹھیک ہے اور یہ پریکٹس کرتے کرتے ہیں اس نے اپنی شائری کو امپروف کیا اور اس کے اندر زیادہ پرفیکشن آنا شروع ہو گئی تھی اس کی شائری میں یعنی بچپن سے ہی اس نے شائری کہنا شروع کر دی تھی ٹھیک ہے اور اس کی تربیت اچھی نہیں تھی ظاہری باتیں ستیری مادو تھی ملتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شرابی بن گیا تھا شراب اس کی اندر رچ بس گئی تھی اور ہر وقت نشے میں رہتا تھا اور اگر اس کی مذہب کی بات کی جائے تو اس کا مذہب جو تھا وہ عیسائی تھا یہ عیسائیت میں ڈوبا ہوا تھا یہاں تک کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی خلیفہ نے کہا اس کو بڑا اسلام لانے کو لیکن یہ عیسائی ہی رہا اور عیسائیت کی حالت میں ہی اس کی وفات ہو گئی تھی اور اس کی اخلاق اور عادات کی اگر بات کی جائے کائنی جن کا مائی کون ہے وہ مائی کف کرنے اپنا ان کی اخلاق اور عادات کی اگر بات کی جائے تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ظاہری باتیں والدہ نہیں تھی تو ان کی پرورش جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوئی تھی ان کی والدہ نہیں تھی تو ان کی پرورش جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوئی تھی اور ان کی اخلاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بری عادتیں اس کے اندر بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی لیکن یہ اپنی ظاہری چیزوں کا بڑا خیال کرتا تھا جیسا کہ اس کو ریشمی لباس پہننا بہت پسند تھا یہ ریشمی لباس پہنتا تھا اور جب گھر سے باہر نکلتا کہیں بھی تو سونے کی اس کے پاس سلیب تھی چین جس کے اندر وہ جو کرسچن ہوتے ہیں ان کا ٹی کا جو سائن ہوتا ہے اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے ایرو کی طرح سے جو جس کو وہ چونتے بھی ہیں تو وہ سلیب گلے میں ڈال کر پھر یہ گھر سے نکلتا تھا اور یہ جو ہے ایک دفعہ اس نے اپنے جو چرچ کے کوئی بڑے تھے بزرگ ان کی بھی اس نے اس طرح پنزیہ شائری کی تو انہوں نے اس کو قید کروا دیا تھا پھر اس کے بعد اس کو رہائی بھی مل گئی تھی تو یہ سارے اس کے لئے ساتھ معاملات ہوتے رہے تھے اس کے بعد اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اختل جو ہے نا یہ اپنے قبیلے کا بڑا سردار بھی مانا جاتا تھا یعنی سردار کہلیں یا جس طرح سے سرپنچ ہوتے ہیں قبیلے کے کہ لوگ اپنے فیصلے اس سے کروایا کرتے تھے اور جب اس کا دل اپنے دمشق جو اس کا دائر الخلیفہ تھا اس وقت امویوں کا جب وہاں سے کبھی کبھی یہ اکتا جاتا تھا تو پھر یہ اکثر سہرا میں چلا جاتا تھا اور وہاں پر اپنا جو ہے نا کافی ٹائم سپینڈ کرتا تنہائی اس کو بہت زیادہ پسند تھی اور اس کی اگر شادیوں کی بات کی جائے تو اسے شادیوں کا بہت شوق تھا اور اس کی بیویوں کی تعداد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کتنی بیویاں تھی لیکن یہ ہے کہ جب اس کو کوئی نئی شادی کرنی ہوتی تھی تو یہ پرانی بیوی کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طلاق دیتا تھا اور اس کے بعد پھر نئی شادی کر لیتا تھا اور اس کو بچپن سے ہی شیر کہنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس کی شائر کو شورت کہاں سے ملی وہ یہ ہے کہ اس کی اپنے قبیلہ میں ایک بندہ تھا جو شائر تھا اور اس شائر کا نام تھا جی کعب بن جوہل ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اس کو مکس نہ کیجئے گا ہم نے جو حسان کے ساتھ جو ہم نے کوئی شائر ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کعب بن زہر تھے ٹھیک ہے یہ کعب بن جوہل ہیں یہ وہ والے شائر نہیں ہیں ان کا لحان کیجئے گا ٹھیک ہے تو ان کے قبیلہ کے یہ شائر تھے تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا اس کو نام وہ بھی بہت مشہور تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں حجویہ شائری کی بہت زیادہ تو لہٰذا یہ اس پر غالب آ گیا تھا یعنی اس کے شائری زیادہ ٹاپ لسٹ ہو گئی تھی وہاں سے ہی جوہلے زیادہ مشہور ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنابِ اللہ یہ جوہے نا ان کو انہوں نے بلائے تھا کون تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے تھے نا یزید بن معاویہ جی یزید بن معاویہ نے ان کو بلائے تھا اور کہا تھا کہ نا آپ جوہے نا اس وقت حضرت معاویہ کا دور حکومت تھا تو ان کا بیٹا جو تھا یزید بن معاویہ جاہری بات ہے تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ گورنر تھے وہ کسی نہ کسی علاقے کے تو پھر انہوں نے ایک بندے کو بلائے تھا کہا کہ انسار کے لوگوں کے انسار میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حسام بن ثابت نے ان کی بہن کی حجب کی تھی یا ان کے بارے میں کوئی شاعری کہی تھی تو انہوں نے کہا کاب بن جویل کو بنایا اور کہا کہ انساروں کے بارے میں کوئی ایسے اشار کہو کہ ان کو ریٹن کوئی ایسا جواب دو تو کاب بن جویل جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ والے جو ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ اس میں ذکر آ رہا ہے لہذا میں آپ کو یہاں پر ہلکا سا ٹچ آئے تو آپ کے مائن میں فوراں سے وہ بات آ جائے تو کاب بن جویل کو بلایا اور ان سے کہا یزید بن معاویہ نے کہا انساریوں کی حجب بیان کرو یعنی ان کے بارے میں غلط شاعری کو تو کاب بن جویل نے کہا کہ نہیں بھی وہ تو انساری ہے انہوں نے آپ سے اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی مہاجرین جو وہاں سے آئے تھے مکہ سے ان کو جگہ دیتی لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا نہیں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے میں نا یہاں پر اختل کا نام لے لوں اس طرح اختل جو ہے نا وہ فرض ہے گا اور یہ میں بدلہ بھی لے لوں گا اس سے اپنا تو انہوں نے اختل کا نام دے دیا اب یزید بن معاویہ نے اختل کو بلایا اختل تو ایسی مزے سے انہوں کو تو کام ہے یہی تھا حجبیہ شاعری کرنا تو اس نے نا ان کی حضرت یہ جو تھے انساری صحابی تھے حضر حسام ان صابق کے قبیلہ والے ان کی جو ہے نا حجب بیان کر دی تھی ٹھیک ہے تو پھر وہاں سے جو بلا کر اس کی زبان کٹوا دی جائے نا تو پھر اس کو قید بھی کر ریا گیا تھا پھر بعد میں جو ہے تو امیر معاویہ کے بیٹے جو ہیں یزید بن معاویہ ان کی حمایت پر ان کی سفارش پر جو ہے نا ان کے والد نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد جاہری بات ہے یزید بن معاویہ کے کہنے پر انہوں نے حجبیہ شاعری کی تھی تو یزید بن معاویہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بار بار آتے رہتے خلیفہ بنتے رہتے سب پھر جو ہے نا وہ اقتل کو بڑا نواز تھے اور اقتل کی بڑی قدر کرتے کیونکہ اس کو یزید بن معاویہ کی حمایت حاصل تھی تو لہٰذا اس طرح یہ دربار میں جاتا اور اس زبانے کے جتنے بھی خلیفہ ہوتے تھے اسپیشل عبد الملک بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دربار میں یہ جاتا اور وہاں پر جا کر جناب عالیٰ بنا اجازت کے یہ اندر چلا جاتا اور اس کے اس طرح کے لباس اس کا ہوتا تھا اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے گلے میں وہ جو نصرانی جیسے وہ جو عیسائی کرسچن پہنتی ہوتے ہیں وہ چین ہوتی تھی سلیبی چین جیسے کہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے نا یہ شراب کے نشے میں ہوتا تھا یہاں تھا کہ اس کی داڑی سے شراب کے قطرے جو تھے نا وہ تپکتے رہتے تھے لیکن چونکہ اس نے جو اپنے ایک مقام بنا لیا تھا لہٰذا اس کو جو ٹائٹل ملا تھا نا وہ شاعر الخلیفہ اس کو لکب دیا گیا تھا یاد رکھئے گا ٹھیک ہیں انوی دور کا اگر کسی کو خلیفہ کہا جاتا ہے نا جس طرح خلیفہ البلات ہم کہتے ہیں یعنی درباری شاعر جو ہوتا ہے یا شاعر البلات جسے ہم کہیں گے درباری شاعر تو وہ یہ اختل تھا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح اس کے بارے میں آ گیا اور اس کی ان کے بارے میں ایک اور یہ تھا کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے جو تینوں جو ہیں شاعر شاعر ہیں ان کو کور کرتی ہے اموی دور میں ایک مارکہ ہوا تھا یعنی ایک زبانی کلامی جنگ ہوئی تھی یہ بات اپنے مائن میں رکھ لیں آپ لوگ اموی دور میں ایک مارکہ تو نقاض کے نام سے ٹھیک ہے یعنی ایک تک جس طرح ایک زبانی کلامی ایک مہاجات بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ ہوا تھا تین شاعرہ کے اموی دور کے لیکن ان سب میں جریر جو تھا نا وہ ٹاپ لسٹ پہ پہنچ گیا تھا ان تینوں کے درمیان کیا ہوا تھا یعنی شیرو شاعری کی لڑائی ہوئی تھی میں اگر آپ کو سمپل وائڈ میں بتاؤں نا تو شیرو شاعر میں یعنی وہ اس کے بارے میں کچھ کہتا وہ اس کو ریٹرن اس کو آنسر دیتا یعنی تنزیہ شاعری دوسرے کے قبیل کے نقص نکالنا ایک دوسرے کے اندر نقص نکالنا جیسے اب یہ شرابی تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے شرابیاں والی شاعری کی کہ یہ تو شرابی ہے فلاہ ہے اس طرح کی شاعری نا تو یہ ایک بڑا ان کے مین پوائنٹ یہ بھی شاید یہاں پر بلکہ یقیناً آئے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر اس کی وفات اکدار بارے میں آ گیا کہ جو ہے نا اس کو لازٹ ٹائم بھی جو ہے نا وہ خلیفہ کہتا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ شراب چھوڑ دو مسلمان ہو جاؤ لیکن اس نے کہا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤ لیکن اسلام میں جو ہے نا وہ شراب بلکل حرام ہے لہٰذا میں شراب نہیں چھوڑ سکتا تو اس لئے جو ہے نا یہ اپنے نصرانیت پر عیسائیت پر ہی مرہ اور اس کی میں نے وفات آپ کو بتائی ہے کہ پچان نہیں ہجری ہے اور پھر اس کی شاعری کی خصوصیات یہ ہے کہ اس نے شاعری کی ہے حجویہ شاعری بھی کی ہے اور اس نے جو ہے نا غزلیہ شاعری بھی کی ہے ٹھیک ہے اس نے مدہ والے کو جو قصیدے جس طرح کے زیادہ تعریفی ہوتی ہیں یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا خلیفہ کی شاعری کرنا خلیفہ کے بارے میں ان کی تعریفانہ شاعری کرنا مدہیہ شاعری تو اس طرح کی قصیدے اس نے لمبے لمبے لکھے ہیں لیکن یہ مرسیہ نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے مرسیہ کا مطلب ایسی شاعری جو کسی غمگین واقعے کی طرف جس میں اشارہ کیا جائے جیسے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں شاعری کرنا مرسیہ اشار کہنا ٹھیک ہو گیا یزید بھی معاویہ اس کا بہت فیوریٹ یعنی کہ خلیفہ رہا ہے اور یہ اس کا بہت خاص بندہ بھی رہا ہے اس کی وفات پر بھی اس نے صرف چار سے چار اشار زیادہ سے زیادہ شاعری مرسیہ کے بنایا تھا یہ مرسیہ نہیں کہتا تھا یہ اس کی سپیشلیٹی دی ٹھیک ہو گیا چلیں اب میرا خیال سے اتنا کافی ہے اب ہم جو ہے نا اس کی arabic کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا ترجمہ کر لیں ہم اس کا اور کافی چیزیں جو ہے نا میں اس میں سے زبانی کلامی آپ کو کروا چکی ہوئے ہیں اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو بعد جو ہے نا وہ بسانی سے سمجھا جائے گی کافی حد تک آپ کا کوئنسیٹ کلیر ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک سوال لونگ میں آیا وہ ہے عرف اشائر الاموی الاختل ٹھیک ہے اموی شائر اختل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں اس کے شائری نمونے کے ساتھ یعنی اس کی شائری کا کوئی نہ کوئی ایک شیر آپ نے دو شیر ٹچ بھی ہاں پر دینا ہے دیکھیں جی بیس نمبر کا یہ سوال ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیڈ کی ہمارے پاس جو پرسنلٹی ہے وہ ٹین مارکس کی ہے اور پھر اس کی شائری کے بارے میں ہمیں جو لکھنا ہے وہ ٹین مارکس کا ہے تو اس طرح یہ بیس نمبر آپ کا سوال بنے گا تو اس کا جواب دیکھ لیجئے گا ہوا ابو مالک ان کا کیا تھا ابو مالک کیا تھی ان کی کنیت تھی ابو مالک کنیت تھی غیاس من غوث التغلبی غیاس من غوث ان کا نام تھا تغلبی قبیلہ سے تھے اور ان کی پرورش ہوئی تھی ایک جزیرہ یعنی جزیرہ ٹائپ ایک بستی تھی فراتیہ فراتیہ لکھا گئے ٹھیک ہے تو اس سہران اما اور اس کا اگر ایک اور آسان ترجمہ کریں تو یہ ماورا انہر بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے ماورا انہر کے علاقے میں جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کی قوم جو ہے وہ بنی تغلب تھی علن نصرانیہ اور وہ نصرانی تھے ٹھیک ہے فا اکثر اہلی حاضی ہیل قبیلہ تھی اور اس کے اکثر قبیلہ کے لوگ جو تھے وہ کیا تھے نصرانی تھے اچھا جی یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی آپ یہاں پر ایزی ورڈ یوز کر سکتے ہیں ماتا امہی ٹھیک ہے اس کی مافوت ہو گئی تھی ماتا امہو وہ ہوا صغیر جبکہ وہ چھوٹا سا تھا فرابتوہو زوجاتی ابھی ہی پھر اس کی پرورش کی اس کے باپ کی بیوی نے جیسے میں نے آپ کو بتایا رہا دوسری شادی کر لی تھی تو یہ اس کی تربیت کی زوجاتی ابھی ہی اس کے باپ کی بیوی نے یعنی فاسات تربیتی ہی پس اس کی بہت بری تربیت ہوئی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بکریاں چرانے بھیجتی تھی سارا سارا دن ٹھیک ہے یہ فشبہ صریح تو لسانے سو یہ بد زبان ہو گیا اور خبیص انیتی اور اس کی نیت خراب ہو گئی مدنن نلخمری اسی طرح وہ شراب میں ڈوبا رہتا تھا اور اکثر جو ہے وہ کیا کیا کرتا تھا اکثر موقات تنہائی میں بیٹھ کر وہ شائری کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں پھر یہ واقعہ آ گیا اس نے اس کی شائری کی تھی اس نے حجو بیان کی تھی کعب بن جویل کی ٹھیک ہے جو شائر تغلب تھا اسی کی قبیلے کا شائر تھا اس نے اس کی حجو بیان کر دی لہٰذا پھر ان کے درمیان جو ہے نا وہ کیا یہ لکھا ہے کہ جو ہے نا ان کے درمیان وہ جنگ شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے یعنی وہ بات آگے تک پہنچتی گئی پہنچتی گئی یعنی کعب بن جویل والا واقعہ سے یہ جو ہے فیمس ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے نا کیا کرتا ہے حجو یا شائری بہت زیادہ کرتا ہے لہٰذا پھر ایک دفعہ ان کو بلایا تھا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا واقعہ میں قاب بن جویل کو امیجید بن موادیہ نے بلایا تھا کہ آپ انساریوں کی حجو بیان کرو لہٰذا نے انہیں انکار کر دیا تھا کہ نئی میں نہیں کروں گا یہ سارا وہ والا واقعہ آ رہا ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے دیکھئے گا فہا فہاہجہ قاب بن جویل شائر تغلب ان تو اس نے کیا کیا قاب بن جویل شائر تغلبی تھے ان کی کیا کیا انہوں نے حجو بیان کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تھی پھر اس کو ان کو طلب کیا زیادہ یزید بن معاویہ نے ٹھیک ہے کس کو قاب بن جویل کو وہاں ولی جو الہدی اور جو ہے یزید بن معاویہ اس زمانے میں ولی اہد تھے یعنی گورنر تھے اچھا جی کس کو بلائے تھا قاب بن جویل کو کس لی ہے یحج الانسارہ کہ وہ انساریوں کی حجو بیان کریں لتعرض عبد الرحمن بن حسان لی اختیہی فی شیریہی اب یہ تھے نا عبد الرحمن کے کون تھے حسان بن ثابت کے بیٹے تھے ٹھیک ہے حسان بن ثابت کے بیٹے نے ان کی بہن کی کیا کی تھی فی شیریہی اپنے شیر میں حجو بیان کی تھی یا پھر ان کے بارے میں اشارتاً کوئی شائری کی تھی لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم آکر ان کو جواب دو شائرانہ طور پر ٹھیک ہے خشی الانسارہ ودلہ علی الاختلی اس کے بعد کیا ہوا یہاں پہ انسار نہیں آئے گا یہاں پر قاب بن جویل آئے گا ٹھیک ہے قاب بن جویل ڈر گیا یہاں پر انساری غلط انہوں نے یہاں پر جو ہے نا یہ سٹیٹمنٹ دیوی ہے اور بہت ساری اس میں مسٹیک بھی ہیں سو میں صحیح سی کروا رہی ہوں آپ کو جتنا حد تک اس میں ہو سکتا ہے تو قاب بن جویل جو ہے نا وہ ڈر گیا انسار نہیں آئے گا یہاں پر پھر اس نے کیا کیا دلہ علی الاختلی پھر اس نے کیا کیا اختل کے بارے میں بتایا یعنی اس نے درالت کی اختل پر کہ آپ جو ہے نا اس سے کام کروالیں وہ آپ کا صحیح صحیح کام کر دے گا ٹھیک ہے فکانہ جالی کے سبباً حالکہ اس کے دل میں تو یہ تھا کہ اچھی بات ہے اختل کو پکڑا جائے گا بعد میں اس کو قیاد ہوگی سزا ہوگی لوگ اس کو برا برکیں گے لیکن یہ والا واقعہ جو تھا یہ اختل کے لیے اچھا ثابت ہو گیا لوگوں اتنا احران پریشان ہو گئے کہ اچھا جی اختل جو ہے وہ انسار کی بھی حج وہ بیان کرتا ہے لہٰذا اس سالے سنٹینس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فکانہ جالی کا سبب ان ٹھیک ہے بلکہ یہ والا سارا واقعہ یہ جو اختل نے پھر آ کر ان کی حج وہ بیان کر دی یہ سارا واقعہ جو تھا فی سعودی نجمی ہی اس کا ستارہ چمکنے کا سبب بن گیا ٹھیک ہے وزیوری اسمہ اسمہ اور اس کے نام روشن ہونے کا سبب بن گیا یعنی جب اس نے حج وہ بیان کر دی اب لوگوں میں اور زیادہ اختل کا چرشہ ہو گیا فینہو اتصالہ بھی یزید اب یہ کیا ہوا یہ یزید سے ملا ٹھیک ہے وہجاہ اسی طرح حجال انسارہ اس نے انساریوں کی حج وہ بیان کر دی فاغازابو اور اس سارے انساری جو ہیں اس پر غصہ ہو گئے وشکوہو انہوں نے شکوا کیا اس بات کا انساریوں نے کسے الہ معاویتا فحکموہم فیہم معاوی امیر معاویت جو تھے ان کے پاس گئے ان سے کہا کہ دیکھ لیں اس اس طرح سے اختل نے جو ہیں ہمارے بارے میں انساریوں کے بارے میں حجریہ شاعری کی ہے تو حضرت معاویہ نے کیا دیا ان کا فیصلہ کیا لیکن جو یزید تھا لا ترضاہو یہاں پر آنا ہے لا ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے کہ وہ راضی نہیں تھی پھر انہوں نے کیا کیا معاف کروا دیا اس کو خلفائے بنی امیہ اسی طرح پھر جو ہے اس کو خلفائے بنی امیہ جو تھے وہ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کو بڑا عبمان دیتے تھے وہ اس کی عزت کیا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں شورٹ شورٹ دیا ہوئے سارا جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سارا بتایا ہے نا ابھی کہ واقعی خلیفہ بھی اس کی عزت وغیرہ کرتے تھے یہ سارا یہاں پر شورٹ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ اشارتاں میں نے اس لئے آپ کو پہلے ساری ڈیٹیل بتائیے تاکہ جب آپ یہاں سے یاد کریں تو آپ کو سنٹینس کا پتا ہو کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہے ہیں ربی خاصتا عبد الملک بن مروان اور خاص طور پر یہ جو تھا یہ عبد الملک بن مروان کا بندہ بن گیا تھا ٹھیک ہے یعنی اس کا سپیشل بندوں میں شامل ہو گیا تھا انہو استعانا بھی علا قبائلی قیسین وشعرائن لی مولاتی معدائی من آل زبیر اچھا اس کو ویسے چھوڑنا یہاں سے ایک اور واقعی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے عبد الملک بن مروان کا آل زبیر کے ساتھ ایک دشمنی ہوئی تھی یعنی کسی جنگ کے مدان میں آپ سمجھ لیں کسی کوئی سیاستی کوئی دشمنی تھی تو اس میں جو ہے نا عبد الملک بن مروان کا جو ہے نا اختل نے ساتھ دیا تھا یعنی شاعری کے ساتھ ٹھیک ہے ان کی بھی حجب بیان کی تھی لہذا عبد الملک بن مروان کے بھی یہ خاص بندوں میں شامل ہو گیا تھا فسا حالہ علیہ ہی ہجاب ہو لہذا اس کو کوئی ٹروک ٹروک نہیں ہوتی تھی یہ سارا اس والی لائن سے آگے تک یہی بتا رہا ہے جی اس کو جو ہے نا آنے کی اجازت ہوتی تھی وہ جب چاہتا وہ جو ہے دربار میں آ جاتا اسی طرح اس کا نام جو ہے وشائر خلیفہ رکھ دیا گیا اور اختل کا جو مقام ہے نا وہ بہت زیادہ بلند ہوتا گیا ٹھیک ہے اور اختل جو ہے اس مقام کو پہنس گیا فی بلاتی عبد الملک عبد الملک کے دربار میں اس کو جو ہے نا انہو کانا بی حیسن آلیہی یہ کہہ جب بطن زخدن یہ یہاں دیکھیں کتنا غلط لکھا ہوئے ٹھیک ہے چلے میں اس کو آپ کو صحیح کرواتی ہوں اب یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو اختل کا مقام تھا وہ بہت زیادہ کی اس کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے دربار میں اختل کا مقام بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ہر وقت جو ہوتا تھا نا اس کے اوپر ایک جببہ ہوتا تھا ٹھیک ہے یہاں پر حریرین ہے ریشم کا جببہ یہ پتہ نہیں کیا لفظ لکھا گئے تو اس کے پاس جو تھا نا یعنی کہ عبد الملک بن مروان میں یہ دربار میں یہ آتا تو اس کی جسم پر کیا ہوتا تھا ایک جببہ ہوتا تھا ریشم کا وفیعنو کے ہی سلیبن اور اس کی گردن میں کیا ہوتی تھی سلیب ہوتی تھی جیسے وہ میں آپ کو چین بتائی ہے سونے کی زہبن کا مطلب ہے سونے کی ولی یہ تہو اور اس کی داڑی تنفذو خمران ہر وقت جو ہے نا وہ شراب سے تر رہتی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس میں شراب کے ڈروپس جیسے ہوتے ہیں وہ پس وہ عبد الملک یہ جو ہے یہ والا خلیفہ بادشاہ اس کے دربار میں آتا تھا بغیری اذن بغیر اجازت کے یعنی اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی جب اس کا دل چاہتا یہ کیا کرتا جنابِ اللہ اس کے دربار میں آ جاتا تھا ٹھیک ہو گیا یعنی اس کا اتنا وہاں پر جو ہے ایک چرچہ عام ہو گیا تھا اچھا جی اس کا جو ہے وہاں پر چرچہ بہت زیادہ عام ہو گیا تھا تو لہٰذا اس بنا پر جو ہے یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور اس کا ٹائٹل جو کیا پڑ گیا تھا شاعرِ خلیفہ پڑ گیا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہ جو لاسٹ لائن ہے نا اس کے اندر یہ دیکھیں فی محاجاتی بین جریل ور فرزدک جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا کہ اما دخول ہی ان کے درمیان میں ایک محاجات یا آپ اس کو کہہ دیں کہ نقائض یا پھر کہہ دیں آپ اس کو ایک مارکہ ہوا تھا یعنی چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی جو زبانی کلامی ہوتی تھی جنگ سے تھا اور تیسرا کیا تھا جی فرزدک تھا ان تینوں کے درمیان فسببوہ یعنی ان کے درمیانیں بہت بڑا مالکہ ہوا تھا یہ سارا اسی کی طرف بتایا جا رہا ہے اَنَّهُ عَرَضَ بِتَخْزِيْلِ حَازَ هِنَمَاسُ اِلَا اَشْعَرُ یعنی لوگوں میں ان کے بارے میں بڑی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سر جو ہے نا وہ بڑا شاعر ہے تو انہوں نے کہا کہ فَلَمَّا بَلَغَتْ حَكُومَتِهِ جَرِيرٌ اَغَضَ بَحَجَا اچھا یہ ساری باتیں ہیں اس کو بھی چھوڑنے آپ یہاں سے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ فلان جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے بلکہ یہاں سے تھوڑا سا میسنگ بھی ہے یہ یہاں پر عبارت آنی ہے چلے میں آپ کو یہ واقعہ اسے زبانی بتا دے کیوں تو لوگوں نے نا ان کے بارے میں پوچھا لوگوں نے کسی سے پوچھا کہ جو ہے نا جریر اور اقتل بلکہ فَرَضَق سے پوچھا گیا فَرَضَق سے یا جریر وہ چٹان سے جو پہاڑوں سے جو ہے نا اس طرح اس کی شاعری ایسی ہے گویا وہ چٹانوں کو تراش کر اپنے شیر لے کر آتا ہے ٹھیک ہو گیا اقتل سے پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے اور پھر جو جریر کے بارے میں کہا تھا کہ جریر ایسی شاعری کرتا ہے گویا کہ یہ دریار میں سے پانی بھرتا ہے یعنی تو اس کی آسان شاعری ہوتی ہے اور جی اقتل کی شاعری جو ہے نا فَرَضَق کی شاعری جو ہے زنابِ اپنے شاعری لے کر آتا ہے اس پر جریر کو غصہ آگیا کہ اقتل نے فَرَضَق کو زیادہ اہمیت دیا اور مجھے کچھ نہیں سمجھا تو پھر اقتل نے جو ہے نا یہ دیکھیں اس نے جریر نے جو ہے نا اقتل کی کیا کیا تھی اپنے اشار میں اس کی حجب بیان کی تھی اب جریر نے اقتل کے بارے میں کیا کہا یازل غباوہ تھی یعنی اے تو جنی کے اے اس میں لڑکے دوبے ہوئے اس کا مطلب اے غباوہ کہتے ہیں یعنی اے ڈوبے ہوئے لڑکے شراب میں لطپت لڑکے ٹھیک ہے یعنی شراب میں لطپت جو انسان ہوتا ہے اِنَّا بَشَرَن قَدْ قَزَا اگر وہ فیصلہ کرتا بھی ہے نا تو اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا اللہ تجوز حکومتی شنوانی یعنی اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ قابلِ قبول نہیں ہوتا یعنی اے جاہل انسان میں اگر کوئی جاہل انسان ٹھیک ہے کسی بارے میں کوئی فیصلہ کر بھی دے اور وہ شراب میں ڈوبا ہوا بھی ہو تو لہٰذا ایسے آدمی کا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوتا یعنی اس کو شراب کا تانہ دے گیا ٹھیک ہے فردہ علیہی اختل پھر اختل نے اس کی بات کا جواب دیا فیشین کافی چیزیں اس کے بارے میں کہیں وینہ زوفی لتقدم ہی سناتی ہی وفتوری تبھی آتی ہی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اختل نے پھر اس کا جواب دیا تھا اس کی حجویہ شاعری کا یہ سارا وہی تناظر چل رہا ہے جو میں آپ کو بتایا جنگ چھڑی تھی ان کے درمیان ٹھیک ہے تو اختل نے اس کو جواب تو دیا تھا لیکن چونکہ بڑی عمر کی وجہ سے اور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ان کو اس درجے کا جواب نہیں دے پائے ٹھیک ہے فقد اعترفہ بزالی کا جریر فی قولہی لابنہی تو اس بات کا اعتراف کیا تھا جریر نے اپنے بیٹے کے سامنے کہا تھا ادرا کہو اگر میں اس کو اختل کو ٹھیک ہے یہ اختل کے بارے میں آ رہا ہے اگر میں اختل کو پاتا ٹھیک ہے ادرا کہو میں نے اس کو پایا ہے ولہو نابن واحد اس کا ایک دانت ہے ناب کہتے ہیں یہ جو ہمارا دانت ہوتا ہے نوکیلہ دانت ہوتا ہے جس کے تھوڑی سی نوک ہوتی ہے اس کو کچھلی کا دانت کہتے ہیں اس کو تو اس کو عربی میں ناب کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس نے یہ ایک دیئے جریر نے کہ اگر میں اس کو اس وقت پایا ہے جب اس کے پاس ایک دانت ہے گویا کے ٹھیک ہے ولو ادرہ کہو اگر میں اس کو تب پاتا ولہو نابانی کہ جب اس کے دو دانت تھے لاکلنی تو وہ مجھے کھا جاتا یعنی اب تو وہ بڑھا ہو چکے ٹھیک ہے لہذا بڑھاپے میں اس نے مجھے صحیح طرح شاعری کا جواب نہیں دیا اگر وہ پہلے مجھے میں اس کو جوانے میں پاتا تو یقینا یہ مجھ پر غالب آ جائے تھا ٹھیک ہے وہ مازالی کا اختلو اندہ بنی امیہ تھا اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا تھا اختل کا جو مقام تھا بنی امیہ میں وہ بہت زیادہ اثر انداز تھا بہت مانا جاتا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ کر لیے کلاس ٹائم سے جوان کیا کریں یہ درمیان میں جو ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور پھر سیکونس کلاس کا جوان آگے پیچھے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کلاس انڈ ہو رہی ہے اور کلاس جوان کی جا رہی ہے اینی ویز ہم آگے جلتے ہیں جی وما زال اختلو اسیرن اندہ بنی امیہ تھا اچھا جی بنی امیہ میں اس کا بڑا مقام رہا ہے ٹھیک ہے وکانا یعیشو حیناً فی دمشقین اور کبھی کبھی وہ دمشق میں رہتا جیس میں آپ کو بتایا کہ بنی امیہ کا دار الخلافہ دمشق تھا وحیناً فی البلاد الجزیرہ تھی اور کبھی کبھی وہ سہرہ میں جزیرہ میں نکل جاتا وفی وتوفا فی اولی خلافت الولید اور خلافت ولید بن مروان کے زمانہ میں اس کے اوافی اولی خلافت کے شروع دور میں سن پچانوی ہجری میں بالکن من عمری سبعین سنتن اور اس کی عمر تقریباً بالکن کہتے ہیں پہنچ گئی تھی من عمری سبعین کہتے ہیں ستر کو سنتن کہتے ہیں سال کو یعنی ستر سال کی عمر میں جو ہے نا وہ اس کی کیا ہو گئی تھی وفات ہو گئی تھی پچانوی ہجری اچھا جی یہاں سے جو ہے نا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے دونوں پارٹ آپ نے لکھنے فرسٹ پیلا پیلا گراف اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے سیکنڈ پیرا گراف میں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں اس کی شاعری کی خصوصیات کی اور پھر یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اختل جو ہے احد السلاست السابقین المتقدمین فی حاضر عصر اس زمانے میں اختل جو تھا وہ تین ٹاپ لسٹڈ میں سے ایک تھا احد ایک تھا السلاست السابقین المتقدمین کہتے ہیں پہلے سابقین کہتے ہیں ٹاپ لسٹڈ ٹھیک ہے تین پہلے جو لوگ جیسے میں آپ کو بتائنا سلسہ اس کو مسلس بھی کہتے ہیں شعرائے مسلس بھی کہتے ہیں ان کو کہ تین ایسے شاعر جو مشہور تھے تو ان میں سے ایک اختل تھا ٹھیک ہے وہم جریر اور اس کے ساتھ جو دو تھے وہ باقی جریر اور فرزدک وَهُوَ قَدْ اِتَّفَقَ النَّاسُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَجُودِ مُعَاصِرِهِمْ شَعْرًا وَاسِرُ ذِكْرًا ٹھیک ہے وہ ہوا اور اس بات کا لوگوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ان میں سے جو ہے اس بات میں خلاف ہے کہ ان میں سے کون زیادہ ٹاپ کا ہے تینوں کو تو سب مانتے ہیں لیکن کیا ہے جی ٹاپ کون سا ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہے والحق کو اور سچ بھی یہ ہے اِنَّا لِكُلِّ مِنْ هُمْ کے ان میں سے ہر ایک کی کیا تھی مِزَتِن وَمُمِزَتِن ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی خصوصیت تھی اور ہر ایک کی اپنی ایک پرسنلٹی کی ایک چیز تھی یعنی کہ ہر بندہ اپنی فریڈ میں ایکسپرٹ تھا تو تینوں میں سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تینوں میں سے ٹاپ آف ڈا لسٹ کون تھا اچھا جی اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اختل کی شاعری کے بارے میں وَلْاقْتَلُ مُنْتَازُن ٹھیک ہے مُنْتَازِن جَادَتُ الْمَدْحَتِ ٹھیک ہے اختل جو تھا نا یہ مدہ کرنے میں بہت اندہ تھا منتاز تھا سوپر تھا اس کو کہہ لیں ایکسی لڑ تھا یہ کیا کرنے میں تعریف کہنے میں یعنی جب یہ کسی کی تعریف کرنا شروع کرتا تو اس کی تعریفی کی جود ہوئے اس میں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا اسی طرح مُنْتَالْخَمْلِ اور شراب کے اصاف بیان کرنا میں بڑا کمال تھا اس کو وَقِلَّتِ الْمُزَائِفِ الْحَجَائِ ٹھیک ہے اور ہجاہ میں زیادہ تر وہ نہیں اس الفاظ یود کرتا تھا کہ بہت زیادہ جیسے ایک حج یا شاعری کے اینڈ ہو جاتے ہیں بلکل ایسے نیچلے درجے کے الفاظ استعمال کرنا تو اس طرح کہ یہ نہیں کرتا تھا لیکن یہ حج و بیان کرتا تھا وَسَلَامَتُ قَسَائِدَتُ تِوَالِ مِنَ الْلَغْتِ وَالْسَقْتِ اور اس کے جو قصیدے تھے وہ سلامت ہوتے تھے ارتوال سے یعنی فضول چیزیں اس کے ارتوال کہتے ہیں ارتوال سے براوجہ کی چیزیں اس میں ڈال کر یہ اپنے قصیدوں کو لمبا نہیں کرتا تھا اس کی عادت تھی اس کے قصیدے جو تھے وہ لمبے نہیں ہوتے تھے وَمَرُودَ تَبْعُوا عَلَى رَوِيَّةٍ وَتَنَقِئِهٍ ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے نا اس کی ابھی یہ لفظ جو ہے وہ بہت عجیب سا لکھا رہا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں یہاں پہ بن رہا ٹھیک ہے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کانڈ چھانٹ کیا کرتا تھا روحیاتی کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے دیکھنا تنقیہ کا مطلب ہوتا ہے کانڈ چھانٹ کرنا یعنی یہ چیز اس کی طبیعت میں شامل تھی کہ وہ کیا کرتا تھا دوبارہ نظر سانی کرتا تھا چیزوں پر اس کی کانڈ چھانٹ کرتا تھا فَقَدْ يَلْبِسُوا فِي مَدَاهِ سَنَتًا اور اس کو جو ہے نا وہ ایک سال لگ جاتا تھا کبھی کبھی مداحی ہی یعنی کسی کے اگر یہ تعریف کرتا تھا وہ تقریبا اس کو قصیدوں میں ایک ایک سال بھی لگ جاتا تھا ربما بلاغت قصید آتی ہی تسعینہ بیتن اور کبھی کبھی اس کے جو قصیدیں ہوتے تھے وہ نوے اشار پر بھی چلے جاتے تھے ٹھیک ہے پسعینہ بیتن کا مطلب ہے نوے اشار پر فَيَقْتَصِرُ مِنْحَا بَعْدَتْتَحْزِیبِ عَلَى سُولُسِی تو وہ کیا کرتا تھا فَيَقْتَصِرُ وَوْقَمْ کرتا تھا اس میں سے بَعْدَتْتَحْزِی اس کو منظم کرنے کے بعد بعد میں اس کو عَلَى سُولِسِی اس کا تیسرا حصہ جو ہے دو تیہائی حصہ اس میں سے ختم کر دیتا تھا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی قصیدی میں تیوالت نہیں ہوتی تھی اگر کبھی ہوتی تو تو دوبارہ سے اس کو دو تیہائی ختم کر کے اس کا ایک حصہ اس میں سے رکھتا تھا ٹھیک ہے وَعْبَتْ عَلَيْهِ تَبِيَةُ الْمَرْحَةُ عَنْ يَقُولَ فِيهِ رَسَىٰ اور اس کی طبیعت اس بات کا انکار کرتی تھی کہ یہ رسا کہے ٹھیک ہے فَلَمْ يُؤَثِّرُ عَنْهُ إِلَّا عَرْبَاتَ عَبِيَاتٍ تو لہٰذا اس نے نہیں کی یہاں پر رسا مراد ہے ٹھیک ہے اس نے رسا نہیں کی اللہ عَرْبَاتَ عَبِيَاتٍ مگر چار عَبِيَات کے پھر رسا یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جس نے اس کو اپنے باپ سے بچایا تھا جب اس کا زبان کاٹنے کا حکم آیا تھا اور اس کے کہنا پر اس نے جو ہے نا وہ انساریوں کی حجب بھی کی تھی تو لہٰذا یزید بن معاویہ کی جب وفات ہوئی تھی نا حالانکہ یزید بن معاویہ اس کے محسنین میں سے شمار ہوتے ہیں جس نے ان کو بڑے گفت توفے تحائف دیئے اور یزید بن معاویہ کے واقعے کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے اس کو شہرت حاصل ہوئی تھی اور یہ ناز اور نعمت سے آتا تھا دربار میں اور بڑا اس کو پروٹوکول ملتا تھا تو لہٰذا یزید بن معاویہ جیسا بندہ جب فوت ہوا تھا تب بھی اس نے رسا کے نہیں کہتے تھے الفاظز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ رسا نہیں کہتا تھا تو صرف چار اشار اس نے اس کے بارے میں یزید بن معاویہ کے بارے میں لکھے تھے وہ ہوا سبب شہرتی حالانکہ یزید بن معاویہ ہی اس کا شہرت کا سبب تھا وَأَسَلُ النِّعْمَتِهِ اور اس کی ناز و نعمت کی جڑھ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی وَقَانَ فَقُورًا بِنَفْسِهِ یہ جو اختل تھا اس کو اپنے آپ سے بڑا پیار تھا فَقُورًا لِنَفْسِهِ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا کسی کو فوقیت نہیں دیتا تھا اللہ آشا مگر آشا کے اب یہ آشا کون ہے میں نے آپ کو یہ جاہلی شورہ میں نے آپ کو بڑھائے ہیں اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اصحاب مولاقات میں سے آشا ایک شاعر تھے جنہیں ہم نے وہ پڑھا تھا سنجت العرب کا جن کو ٹائٹل تھا کہ عرب کے موسیقی جن کو کہہ رہے موسیقی کا آلہ جو تھا یہ ان کو ٹائٹل ملا تھا آشا کو اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ہی طرز پر چلتا تھا یہ جنی کا مطلب ہے چلنا پیروی کرتا تھا یا فالو کرتا تھا ان کے ہی اسلوب کو کن کے اسلوب کو آشا کے اسلوب کو یہ ہمارا آج کا بڑا زور لگا میں نے کوشش کی ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا پائی ہوں اور امید ہے کہ میں نے سمجھا بھی دیا ہوگا اختل کو آپ لوگ اچھے سیاد کر لیجئے گا تو انشاءاللہ ان کے بارے میں باقی کچھ چیزیں تو میں وہ بھی شیئر کر لوں گی آپ سے تو اب آپ کا یہی آخری ہفتہ ہے میرا خیال میں اس کی بات تو پھر آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جانے ہیں چیٹ ہو گیا چلے اگر آپ کا کوئی اور ٹاپک ہے تاریخ خدب العربی کے حساب سے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو میرے سے پڑھیں ڈیٹیل میں تو آپ کا علیہ مجھے پرسنل میں یا پھر گروپ میں ہی آپ میسیج کر دیں تو اس طرح سے مجھے پاس ٹاپک آ جائیں گے اگر ہی ہوتے ہیں تو ہم کلاس کا ٹایم تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے اور اگر دن میں دو دو ٹاپک بھی کر لیں گے انشاءالہ ٹھیک ہے چلے اپنے خیال رکھئے گا اللہ پیس